بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پارلیمٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے جنہ ایوینیو پر عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ کا پنڈال اور سٹیج سج چکا ہے پورے ملک سمیت مختلف علاقوں سے کافل اسلام آباد کی طرف روان دھواں ہیں آج اسلام آباد میں منتظمین کے مطابق تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے اور کافل اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں منتظمین کے مطابق مارچ کے تمام انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں اور اب پروگرام بھی باقیدہ شروع ہو چکا ہے کافلے شامل ہو رہے ہیں رات گئے اہل سنت والجماعت کی مرکزی قیادت نے پنڈال اور جلسگاہ کا دھورہ بھی کیا تھا اور اس طرح دیگر جماعتوں کے قائدین نے بھی پنڈال کا دھورہ کیا اور انتظامات کو جائے تھا اور قائدے ہے ، جگہ اور کافل رہے ہیں جگہ اور کافلrend کو جائے پھر انجاز کے چیönے Tapu lu Kṛṣṇa minist 계좌 اور کافاتے پھر انجاز 声 Pronk اپ نارڈال کا جائے پھر انجاز potentکا پھر انجاز موسیقی مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی کے فرزند ارجمن مولانا مفتی محمد عویس عزیز نے گدشتہ روز بیداری مہم کے سلسلے میں ایک ریلی کی قیادت بھی کی تھی علماء اکرام کا کہنا ہے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے پاکستان میں شیعہ سنی فسادات بپا کروانا اور پاکستان کو شام عراق جیسا بنانا ان کے بقول کہ ہم پورے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ملک بھر کے تمام سنی مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور ہم اپنے مطالبات حکومت کو پیش کر چکے ہیں توہین اہل بیت اور صحابہ کے سلسلوں کو روکا جائے نہیں تو یہ سلسلے بہت وسیع ہو سکتے ہیں جن سے ملک بھر کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کا اندیشہ ہے گزشتہ دن دو مقامات پر اس حوالے سے تصادم بھی ہوا ہے